جن لوگوں کا خیال تھا کہ انتخابات کے بعد معاملات تھم جائیں گے اب وہ سر پکڑے بیٹھے ہیں پاکستان طریق انصاف نے ایک مرتبہ پھر اتجاج کی کال دی ہے پنجاب کے اندر سے پاکستان طریق انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک متوازی سیشن کال کرنا ہے جس کے اندر وہ تمام لوگ شرکت کریں گے جو ان کے خیال کے مطابق فارم فورٹی فائب پہ جی چکے ہیں لیکن ان کا مینڈٹ سٹیل کیا جا چکے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اعتراض ہے بہت بڑا الیکشن کمیشن کی اوپر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس تمام دھاندلی کا حصہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی مکمل نہیں ہوئی آپ نے سندھ کے اندر بھی نامکمل اسمبلی پہ دو چیف منسٹرون منتخب کروا دیا لیکن کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس بھی ساتھی طلب کر لیا اتجاج کی سیاست کہاں پر جا سکتی ہے یہ صرف حکومت کے بننے تک کی ادائیں ہیں یہ اس کے بعد بھی یہ ادا چلتی رہے گی اور عوام سزا پاتے رہیں گے غریدہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتجاج کی ایک دوسری کال ہے پہلی کال جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی وہ فیزل آؤٹ ہو گی زیادہ اتجاج اس کے اوپر نہیں ہوا لیکن اب کل الیکشن کمیشن کی طرف سے مخصوص نشستوں کی اوپر کوئی فیصلہ آ جانا ہے انہتیس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس ساتھ لگا ہوا ہے تو بظاہر تو سسٹم کام کر رہا ہے لیکن غصہ اس نظام میں بہت زیادہ ہر طرف سے چیخو پکا رہے ہیں غصہ پاکستان طریقہ انصاف کو ہے اس وقت تک اور اس کا اظہار آج عمران خان نے کیا بھی انہوں نے پوچھا اپنے جو ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر گیا کہ نہیں گیا بتائے گیا کہ فیلحال نہیں گیا تو انہوں نے ایک برہمی کا اظہار کیا کہ ابھی تک کیوں نہیں گیا لیکن جو زین قریشی صاحب بات کر رہے تھے اور مجھے اس بات کی بھی آج خوشی ہوئی ہے کہ بس آپ نے فارغ کروا دی انہوں نے آپ نے آج یہ بات کر کے نا بس اس کے بعد زین کے ساتھ جو ٹرونگ ہونی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ غریضہ نے زین کو انڈورس کر دیا دوسرے انڈورسمنٹ کروانے میں زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا نہیں سپیکر قومی اسیملی کے لیے آمی ڈوگر صاحب کو نومنیٹ کر دیا جو ہمیشہ بریج کا کام کرتے تھے نون لیگ پی بلز پارٹی کے ساتھ بھی جب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت بھی ہوتی تھی ریزرو سیٹیں جہاں تک میرا اندازہ ہے شاید پاکستان طریقہ انصاف کو نامل سکے اس پہ پی ٹی آئی کا موقع فرائٹ ہے ان پرنسپل رائٹ ہے کہ جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہ ہو آپ ہاؤس کا اجلاس نہیں بلا سکے لیکن کے پی ٹی آئی کا اجلاس بلا لیے نا آپ نے غلطی ان سے بھی ہوئی ہے نا یہ ایسی کے ساتھ دم ہو گئے سنی اتحاد جس کے اپنے سربراہ اپنی جماعت کے نشان پر نہیں لڑے صاحب زدہ حامد عزا صاحب وہ بھی آزاد لڑے انڈیپیننٹ لڑے وہ اپنی جماعت پر نہیں لڑے تو یہ تو غلطی ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے ہے ان کی اپنی طرف سے ہے اب اپنی غلطی کو آپ سسٹم پر ڈالیں غصہ نکالیں وہ میرا خالے کے ناس سسٹم قبول کرے گا آپ کی جماعت کی طرف سے جو آزاد اور اکین ہے ان کی طرف سے جو پالیسی مرتب ہوگی وہ ڈیسائسیبی انفلوانس کرے گی کہ مرکز میں حکومتیں کیسی چلنی ہیں نظام کیسے بننا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرف سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا کہ اعتجاج بھی چلتا رہے آہستہ آہستہ لیکن اصل میں اعتراض کے ساتھ اب اسمبلیوں کے اندر آجائے اور کام کرتے رہے ہیں جو آپ کا پوائنٹ ایفیو تعلیت صاحب دیکھیں اچھا تو یہ ہوتا کہ ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے ایک نئی پالیمان بن رہی ہے ہم ان مسئلوں میں نہ ہوتے ریزارف سیٹس کا فیصلہ ہو جاتا پاکستان طریق انصاف کا حق ہے ان کو پاکستان کے عوام نے منڈٹ دیا ہے ان کو ان کے حصے کی ریزارف سیٹس ملنی چاہیے اندر تو آزاد ہے نا آپ دیکھیں اندر تو آزاد ہے نا پھر آزاد آپ ایک پارٹی کی پلیٹ فارم پر چلیں گے سائسی کر لیں سائسی میں اگر گئے ہیں سائسی کو اس کے حصے کی ملنی چاہیے پارلیمنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے عوام نے جو منڈٹ دیا ہے وہ ریپریزارف پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں پارلیمان میں بیٹھ کر اپنا رول دا کرنا چاہیے آپ کے دو سو بائیس سیٹے ہیں اگر آپ فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو بلکل ہماری بنتی گے فارم فورٹی فائیو میں نے تو نہیں دیکھنا اگر آپ کی دو سو بیس ہیں کہ جیسی فورم بھی جائے گا اور یہ یقینی نہیں جائے گا اسی ٹی میں سے وہ پینتیس درخواستے کیوں ہیں ابھی تک پاکستان طریقا انصاف کے طرف سے اگر آپ کی دو سو بیس یا دو سو بائیس جیتری بھی بنتی ہیں وہ پینتیس وہ ہیں کیونکہ ہی سے انڈویجوال لیول پہ ہونا ہے انڈویجوال لیول پہ ان کیینڈیڈیٹس نے اپنے فارم فاروٹی فائیوز کرے کر کرے اپنے پورے شواہد کٹھے کر کے لیکن زیادر میرا پانی بھی اسی بھی شروع کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کو ریزول جو ہے نہ ہم نے ٹی وی ٹاک شوز میں کرنا ہے نا ہم نے آپس میں بیٹھ کے کرنا اپروپریئر فورمز پر کرنا ہے تو ہم اپروپریئر فورمز کے پاس گئے ہوئی اور انشاءاللہ وہ اپنا فیصلہ سکتا ہے جو بھی فیصلہ دیں گے آپ مان لیں گے آپ بالکل مانیں گے پہلے کب نہیں مانا ہم نے ہمیشہ پاکستان کی اس طریقے سے مانا ہے میں سے اس سے بہتر کہنا میں آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے عالی عدلیہ کے ہر فیصلے کو سرخم تسلیم کیے اور عدلیہ کی ایسی کی تحصیبی کیا ہے کون نہیں کرتا آپ کو لگتا کہ اسمبلی سمودلی ہو جائے گا 39 تاریخ کو کیونکہ آپ کی طرف سے بھی درہ ڈاما ڈولی ہے ماملات پیپلز پارٹی جو ہے ورزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا بیان دیتی جس کے اندر سے حل کسی آپ کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے دیکھیں جو آپ کے پیپی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں اور جو صدر صاحب نے پلی لی ہے کہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس اس لئے طلب نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ممبران کی تعداد پوری نہیں ہے اور وہی اگر آپ فارمولا کے پیپی پہ رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی ابھی تک پورا نہیں ہے ممبران وہ خود تو بلا رہے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا بلائے تو وہ غلط ہے جو فارمولا اپنے پر ٹھیک ہے دوسرے پر غلط ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اجلاس تو ہو نہیں ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کے صوبوں میں گورنمنٹس بن رہی ہیں وزراء اعلیٰ بن رہے ہیں حکومت سازی ہو رہی ہے تو آپ قومی اسمبلی کو محروم تو نہیں رکھ سکتے اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشنر پاکستان کل کرتا ہے پرسوں کرتا ہے اس کے بعد جس کے حق میں ہوتا ہے اگر ان کی حق میں نہیں اس کا یہ ایک لیٹیکیشن ہوگی اس وقت میں اسمبلی کا حلاث نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ بڑی سسپیشیس قسم کی طریقہ کا رہا ہے کہ ایساق دار صاحب نے مسمح میں رادے کا اظہار کر دیا کہ ہم نے ایساق کروانا ہے اور اب آپ اٹھائیس کو جا کے فیصلہ ان کی طرف سے ہوتا ہے آپ نہیں کروا رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ کانسپیریٹوریل لگتا ہے بہت کنوینیٹ لگتا ہے بہت کنوینیٹ مجھے یہ بہت کنوینیٹ لگتا ہے تو ان کے پاس فورم موجود ہے ہائی کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے اور دوبارہ ان کے حق میں ہوتا ہے وہ سیچے انہیں دوبارہ مل جائیں گی اس کا انتیس طریقہ ہے اجلاس میں کیا کونسپیریسی ہے مجھے یہ بتائیں مطلب نون لیگ سیٹے نہیں لے گی ریزرف جو پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی جب میں ممبر آئیں گے جب میں ممبر آئیں گے چاہے وہ سپریم کورٹ سے آئیں آپ لوگ سیٹے لیں گے کہ نہیں لیں گے ان کو نہیں ملتی نہیں نہیں لیں گے سیٹے پیپلز پارٹی تو کہہ لیا کہ ہم تو پیٹیشن ہی نہیں ہیں جبکہ فروف نائک وہاں موجود تھے آسم نظیر تارڑ بھی وہاں موجود تھے آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گی وہ سیٹے جو ان کا خیال ان کو ملنی چاہیے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے منتخب سیٹے نہیں دیں اب آپ کہتے ہیں یہ مقصود سیٹے بھی ہماری لے کر رہے گئے تو یہ تو بہت بڑا دھاندلہ لگے گا ان کے پارٹ ایفیوز لیکن طالب بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے جو اس کے رولز ہم نے پہلے چیک کیا تھا کہ ہم اوری بھی یہ خواہش تھی کہ ہم الیکشن کے بعد اپنی ایک ڈیزرف سیٹ کی لسٹیں ہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک لسٹ دینی ہے اور نومنیشن پیپر جمع کرنا ہے اس کی سکروٹننگ ہونی ہے جو suckerٰ میرے پراؤسس سا اس کے بعد اگر وہ کوئی پوری ہو جاتے ہیں اس کے بعد اپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو یہ ہے کہ آپ لسٹ نہیں دیتے جو بھی میں تھ siento بات British تختیرم بتائیں اس کانون کا وہ یہی ہے pretty much tight and narrow and open and shut قسم کا قانون ہے جو اس کا الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس نظام کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو توالت کیوں دی؟ اب زیادہ سوال الیکشن کمیشن سے ہونا چاہیے آپ کو پہلے تیہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ آپ کو اگر فورم ہوتا تھا آپ اس کے اوپر جاتے گئے سر بلکل ایسے ہے دوسری بات کہ کوئی ان سیٹوں سے فورمیشن اور گورنمنٹ پر تو کوئی اثر نہیں آرہا وہ تو ویسے کہ ویسے رہے گا سیٹیں ملنی چاہیے تھیں تاکہ یہ ابتدا میں ہی یہ رول آرہ مچتا اور ایک اچھے محول میں ہم ایک نئے عوام میں جا کے بیٹھ سکتے ہم تو اس کو مزید طول دے رہے ہیں ایک لڑائی کو بلا وجہ لڑائی بنا رہے ہیں سیٹیں ملنی چاہیے دوہزار اٹھارہ میں بھی تو ایسے ہوا تھا نا بعد میں لسٹیں دی گئی تھی اور ان کے اوپر سیٹیں ملی تھی تو کوئی فرق نہیں ہے میرے سمجھنے میں ریزارف سیٹ کا کانسپٹ کیا ہے پرپوشنل ریپریزنٹیشن پر سیٹس ہیں پاکستان کے عوام نے ہر جماعت کو ووٹ دی ہیں پیپلز پارڈی کو بھی دی ہیں مرونلی کو بھی دی ہیں طریق انصاف کو بھی دیئے ہوں گے سنی کانسل کو نہیں دی ہیں اور آپ ان کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ جڑکے سیٹیں کلیم کر رہے ہیں that is the bottom line ان کو ووٹ نہیں دی ہیں وہ تو سبجوٹس ہے نا let's see what election commission decide کامبر بنچ بیٹھا ہے اس پر ہم کیا بیث کریں گے اب آپ کو ہی پتا ہے کہ فیسلا کیسے قسم کو ہوں گے ایسے ہی ہوگا جب بتایا جا رہا ہے آپ نے کیا لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ اپنے شاید ہے میری نظر میں تو دیکھیں اپنے شاید ہے میری نظر میں تو کانون تو یہ ہے میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ سنی تیات کانسل کو نہیں ملنی باقی بلڈی کلک پارٹیز میں ڈیوائی ہوئی ہوئی ہے ایک ملے اگردی جا رہے کیème یہی لیکنی ہے اخلاقر نے رہی وقت کیوں اگر وہ نے رہا چاہے w اور اس سوال کر سمجھے میں testہ ہیں میں کامیٹس میں آہ zmلنیا میں جواب د retiring فرمای ایک ساری پارک سر اگر سا آپ نے جواب اس پاس؟ کامیٹو زیادی میں ایکیسی معاری میں کہاٹر راما میلنے کا موجودہ پرسٹر کو موجود ہے۔ جو خانیدہ بات کر رہی ہے اخلاقاً ریزرف سیٹ کا کونسپٹ یہ ہے کہ پرپورشنل ریپیزنٹیشن پہ وہ سیٹ سمیت ملتی ہے۔ جو آپ کو پاکستان کے امام نے ووٹ دیا ہے۔ جو جماعت آپily کامات نہیں ہیں don Valley Yes, we don't have to go. ساعتمادہ مقoueس میں جانے صحیح رہا ہے ساعتمادہ wird Polity regulartech اپنے رسومگ گئتے ہیں ساعتمائےih پارا جانے اوری طرف صحیح رہا ہے ончariuszہ مشراہل چیز بشرے پیس طور پر تگیوس pra Parra 烹 investor پلیری اور عامل رسوم ich ہے بتا ہے وہ مجدigt ہے لیکن آپ کام کے پاسپاہ من تêterسی لیراknow snapped face with فیصل بائی میں اسی پوائنٹ پہ آرہا تھا جو وہ اخلاقاً بات کر رہی ہے نا اخلاقاً you are not proportionally represented in those seats تو آپ کو اخلاقاً اس لیے نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ کی proportionally representation تو وہی تھی جو آپ کو آپ کی حصے کی سیٹیں مل گئیں اب آپ claim کر رہے ہیں جو ہمارے حصے کی سیٹیں نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی اور کو نہیں مل رہی اس لیے ہمیں مل جائے وہاں پہ اخلاقاً غلط ہے آپ نے سیاسی اخلاقیات کے لیے اس محول میں کیا گنجائش جائے میں تو غریضہ فاروقی کے بات پر آگے بڑھائی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف اگر آج ہماری اخلاقیات کے بات جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہے لے رہی ہے تو پھر اخلاقیات کے بات وہ بھی ایڈاپ کیا کرے جو ان کو نہیں سوٹ کرتی ہے ان کو لگتا ہے بہت سی مثالیں ہیں جب ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں آپ کے معاملات پہ تنقید IMF کا لیٹر آپ کو نہیں لکھنا چاہیے کیوں نہیں لکھنا چاہیے چلے بتائیں ریاست کے خلاف ہے نہیں ہے ریاست کے خلاف آپ کیا سوٹ کر رہے ہیں میں آپ کو خرجت کر رہا ہوں اچھے کیسے نہیں ہے IMF کے لیٹر میں ہم کیا لکھ رہے ہیں مزدر بات نہیں آپ باہر سے دعوت دے رہے ہیں فلا تو آپ اس پہ آجائے فلا تو آپ لکھیں نہیں رہے ہیں باہر سے آپ دعوت دے رہے ہیں آئی ایڈاپ کا کیا کردار ہے پاکستان کے اندرونی معاملہ اب آپ نے یہ ٹاپک شیئڑا تو آپ اس پہ آجائے ہیں بریک کے بعد سلیہ شیئی ریلائز